اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اس وقت معیشت قابل تشویش نئی سیاسی جماعت کی خبریں مصطفیٰ نواز نے سب بتا دیا سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ ہم ہر چیز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈتے ہیں نئی سیاسی جماعت بنانے کی خبروں سے متعلق سوال پر سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ اپنی کوششیں آگے بڑھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو میرے جیسا آدمی ملا ہے تو پھر اللہ ہی اس ملک کا حافظ ہے شاہد خاکان آباسی سابق وزیر آزم اور متعدد بار وزیر رہے ہیں پچھلے سات سالوں کی سیاست نے ہمارے ذہن ایسے بنا دیئے ہیں کہ ہم کسی اورگینک چیز کو اس کی فیس ویلیو پر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم ہر چیز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈتے ہیں ہم ملک میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس ملک کو بہتر بنانا ہے ہمارا معاشرہ انتشار زدہ ہو چکا ہے سیاستدان اور سیاسی جماعت پاور پالٹک سے آگے دیکھ نہیں پا رہی ان حالات سے نالا کچھ لوگ اگر بطور سیاستدان غیر جانبدارانہ طریقے سے ایک سوچ سامنے لانے اور ایشیوز کی سیاست کو قومی بحث کا حصہ بنانے کا سوچیں تو اسے کسی دوسری طرف جوڑنا زیادتی ہوگی مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ ماضی میں تمام تجربات کیے جا چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ہماری سیاسی تاریخ میں بڑا کردار ہے جس طرح کراچی میں کچھ جماعتوں کو اچانک اگھٹا کیا گیا ایک مقصود جماعت سے دوسری مقصود جماعت میں لوگوں کا سیاسی سفر جاری ہے پاکستان میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جنہوں نے سخت ترین ماحول کے باوجود دباؤ تسلیم نہیں کیا مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ پاکستان میں سیمینارز عمومی طور پر انجیوز یا تھنگ ٹینکز کرواتے ہیں ہماری اور ان کی کوششوں میں فرق یہ ہے کہ ہم خود سیاستدان ہیں اور ہم نے خود یہ قدم اٹھایا ہے ہم کسی انجیوز سے منسلک نہیں ہیں نہ ہی ہم اسٹیبلشمنٹ کے کسی ایجنڈے پر ہیں ہمارے ساتھ سیاست اور بیوروکریسی کے تجربہ کار لوگ ہیں انہیں ملکی مسائل کا علم ہے بلوچستان کی قوم اسمبلی میں سترہ سیٹیں نیشنل ایجنڈے میں کسی جماعت کے لیے اہمیت نہیں رکھتیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صحافی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اس وقت معیشت قابل تشویش ہے اور معیشت کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی استحکام ہو اگر آپ اسمبلیہ توڑتے ہیں دوبارہ الیکشن کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے معیشت کے لیے جو ایک ماحول چاہیے وہ نہیں بن سکتا پہلے سے بھی بہت مشکلات ہیں نئے انتخابات میں اگر عمران خان یا دوسرے لوگ آتے ہیں تو ظاہر بات ہے معیشت کو اس حال میں تو انہوں نے ہی پہنچایا ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کے آتے ہی معیشت درست ہو جائے گی اس لیے یہ ان کی بھی اور موجودہ حکومت کی بھی خواہش ہے کہ اکتوبر تک یہ سسٹم چلے دوسری جماعتوں کے لوگ جو توشہ خانہ توشہ خانہ کر رہے ہیں وہ اپنا حساب کیوں نہیں دے رہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج